اچھا اس کے بعد یہ آجے گا تھنگ ڈیک تھنگ ڈیک یہ سہولت ہمارے پاس موجود ہے اگر آپ کی گاڑی کی سکین کروانا ہے تو یہ تھنگ ڈیک جو سکینر ہے یہ بیسٹ ہے اس وقت لانچ کا کام کر رہا ہے اور ہمارے پاس ٹوٹلی ایک دو تین چار سکینر ہے اس وقت اگر آپ کہیں کہ آپ کو حفظ آباد میں ایسی سہولت نہیں ملے گی تو بلکل غلط ہے آپ کی سوچ بلکل غلط ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ ای 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 کا کام کروانا ہے یا سکین کروانا ہے تو حفظ آباد ہمارے پاس تشریف لیں اگر آپ نے بیٹری رپیر کروانی ہے ای بی ایس وغیرہ کوئی بھی پرابلم آپ ہمارے ساتھ ضابط کر سکتے ہیں یہ آجے گا لانچ لانچ جو کہ ابھی مارکٹ میں ہمارے حفظ آباد میں کسی کے پاس نہیں الحمدللہ ایک دو اور تین یہ تین سکینر حفظ آباد میں کسی کے پاس نہیں ہیں الحمدللہ ہمارے پاس یہ سکینر آویلیبل ہیں اور اگر مارکٹ میں کسی کے پاس یہ سکینر موجود ہے تو وہ یہ والا سکینر ہے یہ والا سکینر جو ہے یہ مارکٹ میں کسی کے پاس آویلیبل نہیں ہے یہ والا بھی نہیں یہ والا بھی نہیں اس کے بعد پروگرامنگ کے کام میں آ جاتے ہیں پروگرامنگ کا کام جو ہے یہ لیپ ٹاپ رکھیں ہم نے اگر آپ کی گاڑی کی پروگرامنگ کا کوئی پرابلم ہے تو یہ لیپ ٹاپ کے ذریعے ہم یہ آئی پروگ یہ پروگرامر ہے آئی پروپ اس کی ہم ٹریننگ بھی کرواتے ہیں اور یہ ہم اس سے کام بھی کرتے ہیں اگر آپ کے ساتھ کوئی ٹریننگ والا پرابلم ہے اگر آپ نے ٹریننگ کرنی ہے تو پھر بھی مارے وارسپ پر رابطہ کریں ماری صفی اللہ علیہ وسلم پر رابطہ کریں اور اگر آپ نے کام کروانا ہے کوئی میٹر کا کوئی رپیرنگ کا کوئی ایسی ایم کا کوئی بی سی ایم کا تو آپ پھر بھی رابطہ کریں ٹولکٹ کے آپ کو آگئے ہم نے چیک کروائی ٹولکٹ بھی ہمارے پاس پوری ہے ورک شاپ کے ٹوٹل جتنے بھی کام ہے وہ ہمارے پاس موجود ہیں اے ٹو زیڈ ہم ورک شاپ کا کام کریں گے اس کے بعد ائر پامپ آگیا ائر پامپ بھی ہمارے پاس موجود ہے اگر آپ کی گاڑی کا ڈیش بورڈ وغیرہ کھلتا ہے کچھ چیز کھلتی ہے کچھ چیز واش ہو نہیں ہے تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس یہ پامپ وغیرہ ہے یہ ہم سرویس کریں گے اور یہ ٹیبل ہم نے رکھا ہے اونلی صرف چارجنگ کرنے کے لیے موبائل چارجنگ وغیرہ کرنے کے لیے یہ چارجنگ وغیرہ کرنے کے لیے اور یہ ہمارے انکل آئے ہیں یہ ہمارے بہت ہی پیارے کسٹمر ہیں ان کو ہم نے دعوت دی تھی کہ ہماری ورک شاپ کی اوپننگ گیا تو یہ تشریف لے کے آئے ہماری ویڈیو میں تو ویلکم تو الشیو آٹو کے ایف ایلیکٹرشن اینڈ کار ایسی تو آباباد میں آج الشیو آٹو برانٹو کی اوپننگ گیا تو جتنے بھی دوست ویڈیو دیکھ رہے ہیں تمام کو ہم ویلکم کرتے ہیں الشیو آٹو کے ایف ایلیکٹرشن اینڈ کار ایسی یہ درہ دکھائیے گا چیر وغیرہ یہ کسٹمر کے بیٹھنے کے لیے ہم نے چیر لگائی ہیں ٹیبل لگائی ہیں سوفی لگائی ہیں تاکہ جو ہمارے کسٹمر آئیں وہ اس جگہ پہ آگے بیٹھیں اور ان کو اچھا محسوس ہو اور ورکشاپ پہ اکثر آپ کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی تو ہم آپ کو بیٹھنے کے لیے وی آئی پی جو وہ سسٹم جو ہے وہ دیں گے آپ کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کوئی پریشانی نہیں ہوگی الشیو آٹو کے ای ایف ایلیکٹرشن اینڈ کار ایسی سب سے ہر پہ ہم آپ کو دکھائیں گے ہماری دکان کے ورکشاپ کے کچھ اصول ہیں تو ہماری ورکشاپ کے کیا اصول ہے سکینر کی فیکس ہوگی پانچ سو رپیہ رپیرنگ یا چیکنگ کے دوران کوئی چیز بھی حراب ہو جاتی ہے تو ہم اس کے ذیمہ دار نہیں ہوں گے سکینر کی گرانٹی سینسر کی گرانٹی صرف چیکنگ پر ہوگی حوصل سمان آپ کو ملے گا اگر آپ سمان زیادہ لینا چاہتے ہیں سکینر کی فیض ایڈوانز جمعہ آپ کروانی ہوگی آپ کو تاگر بعد میں بحثنا اکثر کسٹمر بعد میں بحث کرتے ہیں عام کسٹمر کے لیے موسٹ ویلکم ہاری ورکشاپ آپ کو موسٹ ویلکم کہتی ہے تو کسی بھی صورت میں ادھار نہیں کیا جائے یہ بالکل اگزیکٹ بات ہے ادھار نہیں کیا جائے گا گھڑے کی چیکنگ کے بعد جو بھی فائل بتایا جائے گا اس کے فائل کے پیسے الگ ہوں گے لیکٹرونک سمان کی کوئی گرانٹی نہیں ہوگی ٹریننگ کی فیض جو ہے جو ہم ٹریننگ کرواتے ہیں یہ فائل کام کی اور میٹر کی یہ اس کی فیض کے پیسے الگ ہوں گے کی ایڈ مطلب چابی کی پروگرامی کے لیے آپ کو اگر آپ کی گاڑی رستے میں بند ہوگی چابی گم ہوگی ہے تو آپ کو اپنے آئی ڈی گارڈ کی کافی دینی پڑے گی تاکہ کی ایڈ کر سکیں اس کے علاوہ ہم آپ کی گاڑ کی کی ایڈ نہیں کریں گے ٹیوننگ یا کوئی بھی کام کروانے کے بعد اپنی گاڑی کو ایک ہفتے کے اندر لازمی چیک اپ کروائیں اس ہی لکے کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی اگر ٹیسٹ ڈرائیو کے دوران کوئی بھی نقصان ہو جائے گا تو اس کا ذیمہ دار برکشاپ جیسے کہ ہم نہیں ہوں گے کیونکہ کسٹمر کی گاڑی کا کام کر کے ہماری یہ خواہش نہیں ہوتی کہ ہم گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر کے لے کے ہیں ہم ہماری خواہش ہوتی ہے گاڑی کو اچھے طریقے سے اس کا کام کر کے کسٹمر تک پھنچائیں اس کے بعد آجئے گا بہتری یہی کہ گاڑی مالک جو کسٹمر ہمارے پاس آتا ہے وہ خود ڈرائیو کرے اور خود ٹیسٹ کرے اس کے بعد گاڑی کے اندر جو بھی قیمتی سمان کاغذات کوئی چیز بھی ہو وہ اگر گم ہو جاتی ہے تو ہم ذیمہ دار نہیں ہوگے کیوں اپنی چیز خود اپنی فالس میں رکھیں آپ اگر ورکشاپ میں آ رہے ہیں تو آپ اپنی ورکشاپ کے اندر ہماری ورکشاپ کے اندر اپنی جو سمان ہے اس کی ذمہ داری کے ساتھ اپنے سمان کو کبریج کریں ورکشاپ کی ٹائمنگ صبح ساڑھے آٹھ بجے سے آٹھ بجے تک ہوگی رات آٹھ بجے تک اور جمعہ جو ہے وہ چھٹی ہوگی آہر میں سب سے جتنے بھی کسٹمر ہمارے آ رہے ہیں ٹھینکس آل کسٹمر آل شریف آٹو کی طرف سے جو اس وقت ورکشاپ یہ برانچ ٹو کی اوپننگ ہم کر رہے ہیں آج تو انشاءاللہ دو بھئی اوپننگ ہے ہم اوپننگ جیسے ہی کریں گے تو اس کے بعد اس ورکشاپ میں کام سٹارٹ ہو جائے گا آل شریف آٹو کے ای 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 ف ای لیکشن این کاریسی احمدلہ زشان یہ میرا بیٹا ہے اس کے بعد محمد عمران میرا بھائی ہے اس کے بعد احمد وقاس میرا بانجا ہے تو محمد زشان آر پہ محود ہوں تو جب بھی کوشش کریں اپنے والدین سے اپنی کوئی بھی نئی چیز آغاز کریں تو اپنے والدین سے اس چیز کا آغاز کرویں جیسا کہ ہم آج اپنی برکشاپ کا آغاز اپنے والد جو میرے والد ہیں ان سے میں افتتاد کرو ہوں گا سب سے پہلی اور راہری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے والدین کو ترجیح دیں کوئی کسی ایمین ہے کوئی کسی چیز کو کوئی سیاستدان کو آپ نے ترجیح نہیں دینی اپنے والدین کو ترجیح دیں یہ آپ کے لئے ایک ٹیپس ہے ارشی ووٹو کے ای 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 لیکشن این کار ایسی آفدہ بات